آج کی ویڈیو ہے سوئنگ کٹ یا سوئنگ ٹول کے بارے میں کہ آپ کی سوئنگ کٹ میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہونا بہت ضروری ہیں نہ صرف آپ کے کام کو جلدی کرنے میں ہیلپ کرے گی بلکہ کام میں نیٹنس کے ساتھ اپنے سوئنگ پروجیکٹ کو اکمپلش کر پائیں گی تو دیکھتے ہیں آج کی پہلی کلاس میں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی سوئنگ کٹ میں ہونا ضروری ہیں کیونکہ ان ٹول کی ہیلپ سے آپ زیادہ ایکوریٹ سوئنگ کر پائیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے کیونکہ ایسے بہت سے ٹریٹوریلز ہم فیچر میں اپلوڈ کرتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلا جو ٹول ہے وہ ہے نیڈل ٹریڈر سب سے پہلا ایک چھوٹا سا ٹول ہے اس کو کہتے ہیں نیڈل ٹریڈر یعنی کہ آپ کی سوئی میں دھاگہ ایسلی ڈال سکتے ہیں اس کی ہیلپ سے یہ نہ صرف آپ کا وقت بچائے گا وہ جو کئی بار ایریٹیشن ہوتی ہے سوئی میں دھاگہ ڈالنے میں تو وہ پرابلم آپ کی سوال ہو جائے گی سیم ریپر اگر آپ سلائی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے جتنا آپ سلتے ہو اتنا آپ کو ادھیرنا بھی پڑتا ہے بہت سی چیزوں کو جب ہم چھوٹے ٹانکے والی سلائی کرتے ہیں تو اس کو ادھیرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس سیم ریپر سے بہت ایسلی ادھیر آ جاتا ہے اور آپ کا بہت سا وقت بھی بچ جاتا ہے تیلر چوک تیلر چوک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی سٹیچنگ میں اور آپ کی مارکنگ میں میڈنگ ٹیپ ایک رائٹ ٹائپ کا میڈنگ ٹیپ ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میڈنگ ٹیپ اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے ہم نے میڈنگ ہی تو کرنی ہے لیکن اس سے فرق پڑتا ہے آپ کا میڈنگ ٹیپ بلکل صحیح حالت میں ہو خراب حالت میں نہ ہو ورنہ میڈرمنٹس خراب ہو جائیں گی پریشر فوڈس سنگل فوڈ پریشر یہ زب لیس جن پہ سٹونز لگے ہو یا بیڈیٹ پائپنگ والی لیس ہو تو وہاں پہ یہ سنگل پریشر فوڈس بہت یوسفل ہوتے ہیں ان کے درو آپ کا کام نیٹلی ہوگا اور ٹائم آپ کا کافی بچ جائے گا سلائی کرتے ٹائم پنس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے پنس کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے ایک ہی جگہ آپ کی ساری سوئیاں اور پنس آویلیبل رہیں وہ ہے پن کشن اس سے پنس گھومیں گی نہیں اور آپ کو ضرورت کے وقت ایزلی اور ٹائمیلی آپ کو پنس مل بھی جائیں گی لیگ کروز لیگ کروز آپ کے ٹاؤزر ہیں شرارہ ہیں یا غرارہ ہیں ان کے لیے لیگ کروز بیسٹ رہتا ہے پروفیشنل لک دینے کے لیے ڈریسز میں لیگ کروز ایک بیسٹ چوائس ہے اور یہ کافی لمبے ٹائم تک چلے گا چیزرز چیزرز بہت امپورٹنٹ ہے سٹیچنگ میں کیونکہ اس کے درو ہم کپڑوں کی کٹنگ کرتے ہیں چیزرز ہمیں اچھی اور تیز استعمال کرنے چاہیے تاکہ کپڑے آسانی کے ساتھ کٹ ہو سکیں بابنز بابنز جن کو ہم پھرکی بولتے ہیں وہ آپ کے پاس دو یا تین ہونی چاہیے فرنچ کرو فرنچ کرو کے تھروں آپ بہت آسانی کے ساتھ گلائی کر سکتے ہیں جس سے ایک پروفیشنل لک آتی ہے آپ کی کٹنگ اور سوئنگ میں ٹریسنگ ویل ٹریسنگ ویل کیا ہوتا ہے اس سے کوئی بھی کپڑا ہے اس کے فرنٹ پہ ہم نے کوئی بھی مارکنگ یا اس کی بیک پہ جو بھی ہم نے سیم مارکنگ چاہیے ہمیں تو اس کے لیے ہم ٹریسنگ ویل یوز کرتے ہیں تو یہ تھے بارہ ایسے ٹولز یا ایکوکمنٹس جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گی آپ کے سوئنگ پروجیکٹس میں یہ بہت ایسلی آپ کو جہاں سے آپ کی ٹریرنگ کا سامان لیتے ہو مل جائے گا ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کرنا مت بھولئے گا سپریٹ کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو ایسے سرکلز میں جہاں پہ جو آپ کی فرنڈز ہیں فیملی میمبرز ہیں ان کو کٹنگ سٹیچنگ اور سوئنگ اور ان سب چیزوں کو سیکھنے کا شوک ہے یا ان چیزوں کے بارے میں جاننے کا بہت زیادہ شوک ہے تو بنے رہیے گا اس چینل کے ساتھ تاکہ ہم ایسی اور نیو ویڈیوز آپ کے ساتھ لاتے رہیں